میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں ان برجوں کی جنہوں نے کامیابی سمیٹنی ہے آنے والے مہینوں میں بات کرتے ہیں اکتوبر کے لحاظ سے اور نومبر اور دسمبر کے لحاظ سے اکتوبر کے لحاظ سے میں نے ایک دس دس کی ویڈیو بنائی ویا اور اس ویڈیو کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے وہ کون سے برج ہیں جو کہ آپ فلائنگ موڈ میں آ جائیں گے یہاں پہ جس کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہیں نومبر کے ٹھیک ہے نومبر گیاروہ مہین ہے اور گیارہ گیارہ دراز کی سیل کی طرح گیارہ گیارہ پہ ہم اس کو دیکھیں گے دیکھیں بڑے خاص گھڑیاں اور بڑے خاص موقعاتیں ہیں جہاں پہ خاص کام کرنے پڑتے ہیں اور یاد رکھے گا یہ جو نمبرز ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں علمالعزات میں ان کی بڑی اہمیت ہے میں آپ کو گیارہ گیارہ کی بتاؤں گا کون سے برج کامیاب ہونے والے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا آپ سب کے لئے بڑی معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے شکریہ برجے ٹورس ٹورس یا برجے سوروالو دو ہزار چوبیس کا تو آپ کا ہی برج ہے میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں دو ہزار چوبیس میں آپ نے بے انتہا کامیابیاں سمیٹنی ہے اور بھائی کو آپ نے اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے بات کرتے ہیں دو ہزار تئیس نومبر کی اور میری ایک بات یاد رکھے گا یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے آگے کی پیش قدمی کے لئے تیاری کر لیں میرا نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اور یہ نمبر جو ہے یہ ہوتا ہے آپ کے لئے کہ اگر آپ نے اپنے کمرشل چیزوں کے بارے میں جاننا ہے یا اپنے پرائیویٹ جو بھی معلومات لینی ہے اس کے لئے ہم یہاں پر آپ کی بات کو اور ڈسکیشنز کو جاری رکھتے ہیں تو یہاں پہ حتمی ذات اللہ تعالی کی صدق و خیرات کرتے ہیں اللہ تعالی پہ یقین کامل رکھیں آپ کے مسائل کو میرے خالق اور مالک نے حل کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک اچھا ٹائم پیرڈ آپ نے دیکھنا ہے فی الحال معاشی علاہ ذرا تھوڑے گھمبیر ہیں ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور اوپر ہی جائے گا وقتی طور پر ہم جو چیز نیچے کرتے ہیں بال کو پانی میں رکھیں اگر ایک پانی کا ٹپ لیں اور اس میں بال دبائیں جب آپ چھوڑیں گے تو وہ ایسے کر کے نکلے گی یہی ہمارے ڈالر کے ساتھ ہوتا ہے ہم کچھ عرصے کے لئے اس کو دباتے ہیں اور جن لوگوں نے نہیں خریدے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ خرید لو وہ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم چھوڑتے ہیں تو وہ آگے سے بھی زیادہ شوٹ کر کے پچاس ساٹھ سو پے پہ چلا جاتا ہے اور جن لوگوں کو رہ گیا تھا فائدہ نہیں ملا تھا اور وہ جا کر کہتے ہیں سر ہمیں فائدہ نہیں ملا تھا ان کو فائدہ مل جاتا ہے یہ تو ہمارے ہاں نارمل پریکٹس ہے جو کہ میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر رحم کرے جو لوگ بیٹھ جانا چاہتے ہیں برجے سور یا ٹورس والوں کے لئے ان کے لئے بہت اچھا وقت ہے میں نے بارہا بتایا کہ کینیڈا نے بڑے آسان ویزے آپ کے لئے شروع کیا ہمیں ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ انگلینڈ نے بڑے ویزے آپ کے لئے شروع کیا ہمیں ہیں اور انگلینڈ میں تو وہ بائیس ہزار پاؤنڈ اب کنفرم ہوتا جا رہا ہے جی جو ریٹ ہے اس وقت بائیس ہزار پاؤنڈ ان کے لئے جو کہ ورک ویزا پانچ سار کا لینا چاہتے ہیں پچیس ہزار پاؤنڈ لاگ جاتا ہے فیملی کو لگ جاتے ہوئے ٹکٹ شکر کراتے ہوئے بائیومیٹرک شیٹر کراتے ہوئے اور اس پہ بڑا اچھا لوگ کام کرے وہ ڈن بیس پہ جو ہے مسٹر ڈن حمجہ دلی سپیک صاحب کی دو بڑی لیے لوگوں نے ٹک ٹاک کے اوپر لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ بات اتنی تھی جس کو لیا گیا ہوتا ہے پاکستان میں ڈن بیس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتے ہیں دبائی کے اندر ہوتے ہیں اگر ایک شخص اصل میں مسئلہ یہ ہے احمد کرنی پڑتی ہے اگر ایک شخص نے بول دیا اور آپ نے اس کی کلاس لینے شروع کر دی تو آپ نے یہ کیوں نہیں آپ تھوڑا سی ریسرچ کرتے تھوڑا سی دبائی کے اندر نکلتے شارجہ کے اندر نکلتے تو آپ کو ایسے ہزاروں آفس ملتے شارجہ میں تو خاص طور پر آپ کو پتا ہے وہ پورا ایریا ہے جو کہ فیمس ہے اس کام کے لیے رولا کے پاس اور اس مسجد کے پاس آپ کو پتا ہے یہ کرسٹل بیلڈنگ مشہور ہے اس کام کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی امجد صاحب نے میں سمجھتا ہوں امت کر کے پہلی دفعہ پھر معافی مہنگ کے انہوں نے خیر ثابت کر دیا کہ وہ غلط تھے لیکن وہ غلط نہیں تھے ٹھیک ہے لیکن یہ کام ہو رہا ہے اس کے بعد یورپ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جا کے میں تو حیران ہو گیا ہوں دیکھ کر اتنی لمبی لائنز لگی ہوں میں سمجھا کوئی اگزیم دینے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے اکثر ایف آئی ہے وغیرہ کہ جب پولیس کی اگزیم ہوتے نا سات آٹھ ہزار بندہ وہاں پہ ہوتا ہے تو ایک دن میں آٹھ ہٹا دس ہزار بندہ وہاں پر اتنا پریشر ہے جاری کے اوپر کہ آپ خود خیران رہ جائیں گے اب تو خیر نام چینج کر دیا انہوں نے تو بیٹھ جانے کے لیے لیکن ہمارے لوگوں کا ویزے کی ریشو ناکامی کی بہت زیادہ ہے ہماری اپنی تو کامیابی کے الحمدللہ بہت زیادہ اچھی ہے لیکن اوورال یہ ریشو جو ہے وہ ناکامی کی بہت زیادہ ہے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ باہت جانے والے ذرا دیکھ بال کے جائے کرو دیکھا کرو آپ کے جو ہیں وہ والدین کے پیسے ہیں آپ کے اپنی محنت کی کمائی بھی ہے تو اس کو ایسے ضائع تو نہیں کیا جا سکتا تو یہ بارہا میں نے ان کو یہ بات بتائی ہے اچھا اس کے بعد جو ایک بڑا خاص پوائنٹ ہے ایک بڑا خاص میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ گیارہ گیارہ میں گیارہ مہینے کی گیارہ تاریخ کے اندر جو سب سے خاص بات ہونی ہے وہ گیارہ بج کے گیارہ منٹ سے لے کر اکیس بج کے گیارہ منٹ کے درمیان ہونی ہے اور آپ نے اس ٹائم پہ جو آپ کے دل میں خواہشات ہیں جو آپ کی خواہشات دبی ہوئی چنگاریوں کی طرح ان کو آپ نے تیلی لگا دینی ہے اور وہ ایسے بھڑک کے اٹھیں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے یاد رکھے کہ دن میں دو وقت ایسے ہوتے ہیں دو ساتھیں ہوتے ہیں جس میں آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے چلاکشی لوگ اسی لئے کرتے ہیں بزرگوں کے بڑے کسے ہیں کہ انہوں نے چلے کیے اور وہ ڈاکٹرز ہیں آپ دیکھ لیں ابھی آپ پاکستان میں خاص اور پہ دیکھ لیں جتنی زیارتیں ہیں وہ کسی نہ کسی مرز کے ڈاکٹر بھی ہیں کسی کے پاس آپ تیل لے کے جاتے ہیں دان ٹھیک کرنے کے لئے کسی کے پاس کان ٹھیک کرنے کے لئے کسی کے پاس آنکھ ٹھیک کرنے کے لئے کسی کے پاس گھٹنے ٹھیک کرنے کے لئے تو یہ سب ڈاکٹر بھی اس لئے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے صفت جو ہے وہ بار بار بیان کرتے ہیں پھر وہ وقت آ جاتا ہے بیچ میں اچانک ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کی وہ ڈاکٹر یا عالم بن جاتی ہے ایسا ہوا ہے ایسا نہیں ہے ابھی تو میڈیا کا اتنا دور ہے کہ بس وہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے ایک کہتے ہیں میں صحیح ہوں دوسرا کہتے ہیں میں صحیح ہوں تیسرا کہتے ہیں ایک انجینئر محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ بابے جو ہے وہ نہیں ہیں دوسری طرف مسمی صاحب کہتے ہیں کہ بابے ہیں اور تیسری طرف اور رول ہے مفتی صاحب جو ہے وہ ایک اور کہانی سناتے ہیں تو میں اپیزل دوروں ایک انڈینز کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو ولی بنائیں بہت اچھی وہ ویڈیو ہے اصل میں انڈیا نے بہت زیادہ کام کر لیا ہے ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے وہ بہت آگے نکل گئے ہیں انڈیا کم از کم ہم سے سو سال آگے نکل گئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں دشمن اگر ترقی کر گیا ہے تو آپ کو بھی کر لیا ہے دیکھیں ہم جن کو کفار کہتے ہیں اور جن کے لئے دعائیں کہتے ہیں ان کو نشتوں نابود کر دے انہی کا مائک لگایا ہے انہی کا کیمرہ لگایا ہے انہی کے سوفٹیئر ہم یوز کر رہے ہیں انہی کے لیپٹاپ ہم یوز کر رہے ہیں سب کچھ ہم یوز کر رہے ہیں زندگی بچانے کی اسی فیصد دعائیں جو ہے وہ ان کی دریافت اور اجاد جو ہے وہ اسرائیل میں ہوئی ہے آپ کو ایک دفعہ در سوچنا پڑے گا کہ یہ مسلمان ممالک جن کے پاس اللہ نے وسائل بھی دیا ہوئے ہیں رمضان میں ان کے مساجد بھی بھری ہوتی ہیں روزے بھی سارے رکھتے ہیں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں جمعہ کے دن مساجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تو یہاں کے لوگ یورپ جانا کیوں چاہتے ہیں ابھی دیکھیں نائنٹی پرسنٹ مائنڈ نہ کی جگہ لیکن نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو آپ آج کہیں کہ آپ کو ویزا ملے گا آپ جائیں گے باہر کو کہیں گے جائیں گے کافر کے ملک میں رہنا پسند کریں گے وہاں کہیں گے انصاف ہے سہولیات ہیں سب کچھ ہے تو ہم پیچھے کیوں ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ نماز پر برائی سے روکتی ہے فہاشی سے روکتی ہے تو پھر ہمارے ملک میں یہ آپ یوٹیوب پہ اٹھا کر دیکھ لیں سب سے زیادہ فہاشی کا مہاد جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ ٹرینڈنگ دیکھ لیں میں اکسے دیکھتا ہوں ٹرینڈنگ ٹاپکس کون سے ہیں ان کے اوپر ویڈیو بناوں تو وہ بس اللہ تعالی کی ذاتی رحم کرے آپ کوئی اچھی بات سننے والی ویڈیو آپ کو اوپر جاتی نظر نہیں آئے گی اور ساری ویڈیوز آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے تو آپ نے اس ٹائم کو بڑا خاص دیکھنا ہے اپنے وظائف کو مت چھوڑیے گا خاص وظیفہ اس وقت کا جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے ضرور کیجئے گا اور اپنے برس چارٹ بھی بنایا کریں دیکھا کریں دنیا کہاں جا رہی ہے علم نجوم پر پاکستان میں آپ جتنا کام ہم کر رہے ہیں شاید ہی کسی نے کیا اور لوگوں کو رستے بھی دکھا رہے ہیں لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے کمیابی ہو جائے سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ٹائم آ رہا ہے آپ اگر کسی ایسی کورس میں داخلہ لینا چاہتے تھے جس میں آپ کے والدین نہیں مان رہے تھے تو اب آپ ان کو منوا لیں گے کیونکہ والدین اس لیے نہیں مان رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں کوئے کے مینڈک والے کا نہیں ہے اسے پوچھا کہ کونک اتنا بڑا ہے تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا اور اتنا بڑا ہے کیونکہ اس نے سمندر تو دیکھا ہی نہیں تھا تو وہ والا ہے کہ ابھی آپ کے والدین تو آپ کے امام علی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو زمانے کے حساب سے چلنے دو ان کی تربیت اس زمانے کے حساب سے کرو اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے کا ایک تیس چالیس سال بعد چینج ہوتا ہے اور نئے ٹرینڈز آتے ہیں نئے رویہ آتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ چل کے دیکھیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو دو چار سمجھدار بندوں سے پوچھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے بیٹے بچی اس چیز میں ایڈمیشن دیں نہ لیں اس کا آگے فیوچر کیا ہے غلطی سے ہم نے پڑھ لیا ہے ڈیٹا سائنس ہم بتاتے ہیں کہ وہ آپ کریں ہم بتاتے ہیں آپ کریں بلوک چین ہم بتاتے ہیں کہ آپ کریں تو نوجوانا کو تو سمجھ آتی ہے ذرا والدین کے لئے مشکل ہے تو بچوں کے آپ کی کامیابی جو ہے وہ نشجت ہے لیکن آپ کے ساتھ لنک ہے اس کے بعد جو اصل معاملات ہیں وہ ہیں شادی بیعہ کے معاملات اور محبت کے معاملات ایک تو یہ محبت لے بیٹھی ہے یہ نہ ہوتی نہ تو آپ یقین معنی اسی فیصد پاکستانی نوجوان نسل کامیاب ہو جاتی بس عشق اور محبت میری ایک انگریز سے ملاقات ہوئی نہ تو اس نے کہا ہم اس لئے کامیاب ہوت جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم کریں گے اور پاکستانی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا کرے گا ہم خود کچھ نہیں بن پاتے ہم سو کہانیاں لیم ایکسکیوزز رکھے ہوتے ہیں جی معاشی مسائلہ ایسے تھے یہ ایسے تھا ایسے تھا میرا بیٹا جو ہے وہ کامیاب ہوگا میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گی بیٹا پائلٹ بنے گا بیٹا انجینئر بنے گا اور ساتھ ان کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ بیٹا پیسے نہیں آپ کو اچھی تعلیم دینے کے لیے ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پیچھے سے بڑے خلاب چلے آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں وہ کہا ہے بل گیٹس نے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو اس میں آپ کی غلطی ہے اب کس کس ٹاپک پہ سمجھاؤں میں بعض لوگ کہتے ہیں آپ ویڈیو بڑی لمبی کر دیتے ہیں لیکن آپ کبھی غور سے سنیں میری ہر بات کے اندر آپ کے لیے محبت کا ایک پیغام ہوتا ہے میری ہر بات ایک پوزیٹیوٹی پہ ہوتی ہے میں پوزیٹیو نوٹ پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ کمیابی مل جائے محبت کے معاملات آپ لوگوں کے بہت اچھے ہوں گے یہ محبت کے معاملات شادی تک جائیں گے جو اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اس کا بخت بڑا اچھا ہوگا وہ بڑی کمیاب اولاد ہوگی اور آپ کے لیے بہت کچھ زندگی میں لے کر آئے گی کاروباری عزرات ہیں جوب والے عزرات ہیں تو انشاءاللہ آپ کی پرموشن نظر آ رہی ہے جوب والوں کی کاروباری عزرات آپ نیو وینچرز کرتے ہوئے نیو بزنس لائن ایڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح میں یہ بتاتا ہوں کہ جو رات کو دو بجے دکان بند کر کے جائے گا اور دن کو بارہ بجے کھولے گا صبح کی نماز سے غافل ہوگا پھر کیا کرے گا زندگی میں لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاؤں آپ نے رنگ آپ نے نیلا پکڑ کے رکھنا ہے پتھر آپ نے زمورد اور عقیق پکڑ کے رکھنا ہے اور کامیابی نے آپ کو پکڑ کے رکھنا ہے ٹھیک ہے ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو بھائی ایک دفعہ بیٹھ کے ذرا لکھو اپنا اعتصاب کرو کہ آپ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ اقبال نے تو کہا کہ کابل ہو تو ہم شاہ نے کئی دیتے ہیں دھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابعہ کاشغر یہ وہ شیر ہیں جو میٹرک میں ہم سننا کرتے تھے یا پڑھا کرتے تھے جب تقاریر وغیرہ کیا کرتے تھے ٹھیک ہے ویڈیو میں یہ اچھی لگا کریں تو لائک اور شیر ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اپنے برج کے علاوہ اوروں کے برج کے بارے میں بھی جان نہ کریں میں بارہا کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے بھائی اور بہنوں کو کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی آپ کے بیوی بچے خاص طور پر آپ کے بیوی شریک حیات پارٹنر ان سب کے برج کے بھی اثرات آپ کے برج کے اوپر آتے ہیں جس گھر کے اندر بہت سے بندے چار پانچ بندے رہ رہے ہیں چار پانچ قسم کے برج ہیں تو اوپر نیچے ہونا کسی کی وجہ سے کامیابی ہونا کسی کی وجہ سے معاملات کی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے اگر اس وقت آپ کے خاندان میں ایک ایسا بندہ جس کا برج اس وقت بہت اوپر جا رہا ہے تو صبح اس کی شکل دیکھ کے جائیں آپ کو کامیابی ہوگی اس سے بات چیت کریں چاہے اس کی بات پر عمل کریں یا نہ کریں لیکن کوئی ایسا پوائنٹ آپ کو مل سکتا ہے جو کہ آپ کے فائدے کا ہوگا ٹھیک ہے بہت ڈیٹیل سے بھائی آپ کو سمجھاتا ہے اور اگر آپ سمجھ جائیں تو I love you شکریہ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید بات کریں گے ہم لبرا والوں کی اب آپ پھر کہیں گے سر پھر لبرا لے کر آ گئے ہیں لبرا سے آپ جان نہیں چھوٹتی لبرا 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 بھائی دوزار تئیس ہے ہی لبرا کا جب دوزار تئیس کا پہلا برج جو ہے کامیابی کا وہ لبرا تھا تو میں پھر کیا کرتا تو اس کا ذکر تو ذکریں خاص رہے گا دوزار تئیس میں دوزار چوبیس میں وہ ذرا نچلے لیول پہ آ جائے گا اب وہ ایک بہن نے پوچھا کہ کیا لبرا دوزار چوبیس میں ناکام ہو جائے گا پچیس میں بینے گا ناکام نہیں ہو جائے گا ہر سال کی ایک رینکنگ ہوتی ہے نا ہر سال ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ کون ہوگا دوسرے پہ کون ہوگا تیسرے پہ کون ہوگا تو اس طرح دوزار چوبیس کی بھی ایک رینکنگ ہے وہاں پہ ٹورس اوپر چلا جائے گا لبرا وہاں پہ ذرا نیچے آ جائے گا اس طرح دوزار پچیس میں جوزہ جو ہیں جمنائی والے وہ بہت اوپر چلے جائیں گے اس کے بعد دوسرے اور تیسرا کون سے یہ جاننے کے لیے نمبر میرا آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اس پہ رابطہ کریں آپ کمرشلی یا پرسنلی اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور جانے آپ کا حق بنتا ہے اور ہمارا کام بنتا ہے آپ کو بتانا انشاءاللہ آتمی ذات اللہ تعالی کیا صدقہ و خیرات کرتے رہیں سنسائن کے حوالے سے بتاتا ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ تمام جتنے بھی اچھے بتانے والے ہیں ان سب سے اچھا بتاؤں دیکھیں میرا ایک پرسپشن ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں سب سے زیادہ سنی جانے والی شخصیت میں بننے والا ہوں اور مخلف چینلز کے اوپر آپ کو نظر آنگا اور بہت زیادہ لوگ میری بات کو سنیں گے کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور اچھا وقت آنے والا تو بلکہ دور آئے گا ٹھیک ہے تو وہ آنے والا ہے انشاءاللہ اور پھر میں نے آپ کو اس کی ایک طریقہ بھی بتایا آپ کو لبرا والو اگر آپ کو ابھی تک کمیابی نہیں ملینا تو ایسے کریں کہ آپ رسی ڈالیں آپ پنکھا ہے اگر آپ کے گھر تو اس پر رسی ڈالیں اور اگر آپ پنکھا نہیں ہے اگر آپ کے پلہ رہے تو دو جگوں پر رسی ڈالیں اور اس پر بیٹھ کے رسی کو باندھ کے نیچے سے اس کے اوپر بیٹھ کے جھولے لیں پھر اور کیا کریں گے آپ زندگی میں یہی کر سکتے ہیں اگر آپ کمیاب نہیں ہو رہے تو اپنا اعتصاب کریں کیوں نہیں کمیاب ہو رہے کوئی اچھے کام چھوڑ دیا کوئی برے کام شروع کر دیا کوئی معاملات گھڑ بڑ کرنے شروع کر دیا کوئی تصویحیں پھیڑنے شروع کر دیا کوئی لوگوں کو پھیڑنا شروع کر دیا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کامیابی نہیں ہو رہی اب آپ ستمبر میں کھڑے ہیں نومبر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں گیارہ گیارہ کا اب بھی اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کرکٹ کھیلیں ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے کیسی عجیب باتیں کریں صرف ٹینشن ہوتی ہے دکھ و پریشانی ہوتی ہے کہ پورا سال ہم آپ کو سمجھا سمجھا کے رستہ دکھا دکھا کہ بتایا کہ آپ کی پوزیشن کمزور ہے فیصلہ سازی کے معاملے میں لیکن آپ اڑیل بھی ہیں زدی بھی ہیں تو پھر زد وہاں پہ کریں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی یقینی ہے وہاں پہ آپ نے زد نہیں کی ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے اپنی دوسروں کے آت میں اپنے فیصلے دے دی ہیں جب آپ اپنے فیصلے دوسروں کے آت میں دے دیں گے تو پھر آپ اپنے کامیابی کے لیے کیسے بازد ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب فیصلی دوسروں نے کرنے تو ان کے مرضی جو آپ کے ساتھ فیصلہ کریں پھر آپ کو میڈیٹیشن بھی بتائی میریفیسٹ بھی بتائی آپ کو طریقہ بتائی کہ یا رات کو آپ جب ایزی ہو جائیں بستر پر لیٹے ہیں دن کو لیٹے ہیں رات کو لیٹے ہیں جب بھی لیٹے ہیں بھائی جب ایزی ہو جاؤ ریلیکس ہو جاؤ جو بننا چاہتے ہو اس کو میجن کرو جیسے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں سب سے کم سنے جانے والا علم نجوم کا شخص دوہزار پچیس میں سب سے زیادہ سنے جانے والا شخص ہوں گا اس ہمت اور جورت کے لیٹے ہیں مجھے نا میرے جاننے والے نا وہ جانتے ہیں کہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کس لیول پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں اپنی قوم کو انشاءاللہ اگر آپ کو میری باتیں سمجھانے شروع ہو گئیں ٹھیک ہے انسان کا کام کوشش کرنا ہے برکت ڈالا اللہ کا کام ہے اس برکت کے لیے آپ کو کوشش کرنے ہے وہ آپ کی ذرا افر جو ہے مجھے تھوڑی کم نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بڑی امید ہے آپ سے کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آپ کی کامیابی نسجد ہے لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی افرٹ کرنی پڑے گی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں گیارہ گیارہ کا خاص ٹائم گیارہ گیارہ وقت کا خاص ٹائم ایک از گیارہ کا خاص ٹائم آپ کے خاص وظیفے آپ کی کامیابی کے لیے خاص منجن آپ کی کامیابی کے لیے خاص نقش اگر اب بھی آپ ان پر چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر بھائی کیا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اتنا گولڈن پیریڈ تھا لیکن بہت سے لوگ کامیاب ہوں ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے بہت سے لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے کم از کم میرے پاس اس وقت لبرا سے ریلیٹیڈ کوئی تیرہ چودہ سو لوگ ہیں جو کہ ان میں سے ایک ہزار لوگ ایسے تھے جو کہ بلکل ان کا مرائل ڈاؤن تھا ان کی ڈپریشن اور اگزائیٹی بڑی ہوئی تھی بلکل ہمت ہارے ہوئے تھے میں نے آہستہ آہستہ ان کو بیک اپ کرنا شروع کیا بیک اپ کرنا شروع کیا ان کی ہمت باندھنے شروع کی اور اب کم از کم سات سو بندے ایسے ہیں جو کہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ سر ہمارے معاملات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور ان میں سے دو تین سو ایسے ہیں جن کے معاملات بہت ہی اچھے ہو گئے اور ان میں سے سو ایک ایسے ہیں جو کہ بیرونے ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور بیرونے ملک ہونے کے باوجود وہ بھائی کو کوئی شرٹ شوٹ انہوں نے نہیں بھیجی بھی کہ دیکھیں کتنے عرصے سے تین چار شرٹ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں کمپیٹیٹیو ایگزیم میں بیٹھنے والے سی ایسے میں بیٹھنے والے آپ کی کامیابی نشجد ہے اب اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو پھر دمال ڈالیں اس کے بعد بیرونے ملک جانے والے بیرونے ملک کسی بھی حوالے سے جانے والے وہ عورتیں جن کے شوہر باہر ہیں اور نہیں بلا رہے وہ اب بلائیں گے وہ نوجوان جو علیہ تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں یونیورسٹریز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور باہر جا کے ڈالر کمانا چاہتے ہیں پاؤنڈ کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے وہ لوگ جو باہر جا کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا وقت ہے جو لوگ جاب ڈوننا چاہتے ہیں چاہے وہ گلف جانا چاہتے ہیں چاہے وہ آسٹریلیا امریکہ انگلینڈ کینیڈا بلجیم فرانس پرتگال کئی ہی بھی جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے جو کہ نومبر میں پیک پہ پہنچ جائے گا اس کے بعد یہ پھر نومبر سے جب ڈلنا شروع ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں نا گیا وقت ہاتھ نہیں آتا اور لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائیا پھر آپ یہ نہ کہے گا کہ سر آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا پیاروں معابد کے معاملات اب آپ کے اس نرچت پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر میک اینڈ بریک والی سیچویشن ہے اور نومبر کے اندر یہ میک اور بریک ہو جانا ہے میری بات یاد رکھے گا اگر آپ نے اپنی معابد کو پانے کے لیے جستجود نہیں کی ایفرٹ نہیں کی تو نومبر میں یہ تعلقات بالکل ختم ہو جائیں گے فرش کے ساتھ جا کے لگیں گے اور اس کے بعد آپ یہی کہیں گے لٹ الجے سلجا جالے بالم میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رے چاند سے مکڑے پہ ناغر ظلفیں چاہے دسیں ساری رات رے وہ پھر دستی رہیں گی ساری راتوں کو آپ کے دماغ کو بھی دستی رہیں گی جسم کو بھی دستی رہیں گی روح کو بھی دستی رہیں گی رات کو نیندے بھی نہیں آئیں گی اور آپ کی معبت بھی آپ کو نہیں ملے گی اب آپ بالکل جو ہے نا اب وہ چلتے 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 اس پوائنٹ پہ آگئے ہیں جہاں پر آپ نے فیصلے کرنے ہیں اور اگر آپ بھی آپ فیصلے نہ کر پائے تو پھر لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے والی کہان نہیں ہو جائے گی لیکن معبت کے معاملات اب اس نجد پر پہنچنے والے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہوں اور ہم بات کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے جوب کے حوالے سے تو بزنس اور جوب کے حوالے سے اچھا ٹائم ہے بزنس اور جوب کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں کمیابی آپ کی نظر آ رہی ہے اگر آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں جو کہ فرنچائز بزنس ہے سمال بزنس ہے ایسے بزنس ہے جس میں پندرہ بیس بندوں کو آپ نے چلانا ہے تو اس میں آپ کی کمیابی نظر آ رہی ہے بارہا میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے اور بارہا یہ بات میں نے آپ کو کلیر کیا کہ یہاں پر آپ کمیاب ہو سکتے ہیں ابھی بہت سے لوگوں نے شروع کیا تھا ان کی کمیابی نسچت ہے انشاءاللہ وہ کمیاب ہوں گے تو میں نے وقتاً فقتاً آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں میں نے لبرا کو اتنا ڈسکس کیا ہے دوزار تئیس میں کہ آپ میری اگر دس ویڈیو اٹھائیں گے تو چھے میں میں نے لبرا کی منتے کی ہیں خدا کے لئے اپنے لئے کچھ کر لوں پھر بھی اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کنے کنے جانا ہے بلاؤ دکار آسان تو جانا ہے بلاؤ دکار ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگے تو لیکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب شکریہ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید اب جس کے ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہیں لیو والے ختمی ذات اللہ تعالی کیا ہے سن سائن کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں اور بہتے لوگ پوچھتے ہیں سن سائن اور مون سائن کیا مون جی چاند کا ہے اور سن سورج کا ٹھیک ہے سن سائن پتا رہا کیا آپ کو سن سورج کو کہتے ہیں ویسٹرن اسٹرولوجی ہے جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ نیچے آ رہا ہوتا ہے میں اس لئے ڈیٹس دے رہا ہوتا ہوں کہ آپ کو پتا رہا ہے اس برج کی کون سی ڈیٹس ہیں ان ڈیٹس کے اندر اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو وہ ہی ہے حتمی ذات اللہ تعالی کیا صدقہ و خیرات کرتے رہے انشاءاللہ اللہ کی ذات بہتر کرے گی بھائی کہتے ہیں سر ایسے آتھا ہاتھ نہ لائے اگر میری اٹینشن ڈسٹراب ہو جاتا ہوں میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے میری اٹینشن تو میں کہتا ہوں بھائی تو میرے آتھ دیکھتے ہی کیوں ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں میں اس قوم پہ حران ہوں کہ آپ اشارے پہ کھڑے ہونا تو تیس سیکنڈ اشارے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے یالو لائٹ ہونے سے پہلے سپیڈیں مارتے ہیں ستر سال سے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ماننے والے دو کر دیں لیا والے باتشاہوں کا برجہ ماننے والے دو ہوتے ہیں یہ ماننے والے دو کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی ایک باتشاہ تھا اس کی عوام جو تھی وہ شور نہیں کرتی تھی آج تو ایسی پیٹرول کی پریسیز ایک دوہ پھر بڑھ گیا اچھا وہ شور نہیں کرتی تھی تو باتشاہ نے کہا یار کیسی عوام ہے اس نے جتنا بھی ظلم کرتا ہوں شور نہیں کرتے تو انہوں نے وہ پل تھا جہاں سے لوگ گزر کر مطلب رہائشی علاقوں سے انڈسٹریل علاقے کے درمیان پل تھا اس نے ایک بندہ کھڑا کرتے ہیں جو گزر سے جوتی مار رہا ہوں وہ روز گزرتے ہوئے جوتی مارتا تھا کوئی دن بعد اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو کے آ رہے ہیں باتشاہ نے کہا لو اب تو آئیں گے نا شکایت کرنے کے باتشاہ تو بڑا ظالم ہے یا کوئی تو باتشاہ نے کہا دیکھتے ہیں چاریس پچاس بندے کٹھے ہو کے باتشاہ کے پاس آئے انہوں نے باتشاہ سلامت سے کہا باتشاہ سلامت ایک درخواست ہے آپ سے انہوں نے کہا جی بولے انہوں نے کہا جی یہ جو جوتی مارنے والا آپ نے کھڑا کیا بڑا ٹائم لگتا ہے ایک ایک بندے کو جوتی مارتا ہے یہ چار کر دے دو ادھر کھڑے کر دے دو ادھر کھڑے دو لائنے جلدی جلدی جوتیاں پڑیں گی تو ہم آسانی سے چلے جائیں گے ویسے آگے آپ سمجھ دار ہیں اس کے بعد کہنا یہ تھا کہ لیو والے جو ہیں باتشاہوں کا برج ہوتا ہے لیو اسد والے اچھا پھر اسد کی میں نے دیفینیشن بتائی تھی عرب میں اسد جس شیر کو کہتے ہیں کیا بات ہے اسد کی آپ وہ شیر ہیں جو کہ دو ازار چوبیس میں سب کو چیر پھاڑ کے کھائیں گے اور ترقی کی وہ منزلیں تیہ کریں گے کہ کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا آپ کے مخالفین چاہے خاندان میں ہیں آپ کے مخالفین چاہے ان لوز میں ہیں آپ کے مخالفین چاہے جاپ میں ہیں آپ کے مخالفین چاہے کیا کہتے ہیں بورڈ کی میٹنگ میں ہیں ساری طرف آپ نے ان کو چاروں شانے چت کر کے اپنی فتح کے جھنڈے گھاڑنے ہیں ابھی سے تیاری پکڑ لیں گیارہ گیارہ بڑا خاص وقت گیارہ گیارہ سے لے کر اکیس گیارہ تک کا بڑا خاص ٹائم ہر دن میں دو ساتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ وقت میں وہ ساتوں کا ٹائم جو ہے وہ منٹوں میں کنورڈ ہو جاتا ہے ان منٹس کے اندر آپ کچھ کہیں تو وہ قبول ہو جاتا ہے دل میں دبی ہوئی خواہشات کو حل کرنے کا وقت اگر اس وقت بھی آپ اپنی خواہشات حل نہ کر سکے تو پھر پتہ نہیں کتنے سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا صدقہ وظائف نچ کامیابی یہ سب آپ کے مرہونے منت ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کونسی چیز آپ کے لئے بہتر ہے اچھا میں جو ذکر کرتا ہوں یہ پورے برج کا اوورال ذکر ہوتا ہے اب آپ دیکھیں دنیا میں پندرہ بیس کروڑ لیو والے ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں ان میں سے آپ نایاب ہے آپ کے ساتھ کا کوئی نہیں میری بات یاد رکھے گا ہر انڈویجیل کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کا کوئی نہیں اپنے آپ کو پہچانے ماملی فرماتے ہیں جس نے خود کو پہچانا نہ اس نے اپنے رب کو پہچان دیا جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا تو اپنے آپ کو پہچانے دیکھیں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی یونیک کالٹی رکھی ہوئی ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر کالٹی نہ ہو صرف اس کو جاننا ہے مرشد کو پکڑنا ہے مرشد سے پوچھنا ہے نہ سمجھ آئے تو مرشد سے کہنا ہے کہ زندگی کی راہوں پر میں چل پڑا ہوں اب سمجھ نہیں آرہی کہ کدھر کو مو کروں کچھ ایسے وضائف عمل عملیات بتا دیں میری زندگی کو سمار دیں مجھے کسی منزل پر پار لگا دیں محبت کا متلاشی ہوں محبت مل نہیں رہی جس کو چاہتا یا چاہتی ہوں اس سے ویسا جواب نہیں آرہا خموشیوں کی راتیں بڑی طویل ہو گئی ہیں اور آواز جس کو سننا چاہ رہا ہوں وہ آ نہیں رہی تم بھائیو اور بہنو یہ وہ وقت ہے جب جس کو آپ آغوش میں لینا چاہتے ہیں وہ بھی بے قرار ہے جس کے ساتھ آپ اپنا وقت گزارنا چاہ رہے ہیں وہ بھی بے قرار ہے صرف وقت کی نذاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے عمال کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہوئے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے وظائف کرتے ہوئے ان خوشوں کو پا لے جو کہ ساری عمر پھر آپ کے ساتھ رہیں گے یہ جیون ساتھی اسی لئے کہلاتا ہے کہ پھر پتہ رہے کتنے سالوں تک آپ ان کی ظلفوں کے سائے میں بیٹھیں گے اور ان کے لئے گھر میں برتند ہوئیں گے میں نے آپ کو کہا کہ گھر کے کام بھی کیا کریں یہ سنت ہے انبیاء کے سنت ہے کہ وہ گھر کے کام کرتے تھے ہمارے مرد اور اس کو مشکل سمجھتے ہیں اور بعض اوقات سمجھتے ہیں بڑی بیستی ہے بچپن سے تربیت نہیں ہوتی ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ہیں یا تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تو بیٹا پانی مانگے گا تو ماں پتہ ہے کہ کہے گی بیٹی سے بھائی کو پانی دینا اور اگر بیٹی پانی مانگے گی تو کبھی نہیں کہے گی بھائی کو بہن کو پانی دینا یہ ہمارے گھروں میں تربیت ہی ایسی ہوتی ہے ہم پھر وہ بڑے ہوتے ہیں ہم ویسے ہی ہوتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بیوی سے کہیں گے وہ بندی جو کھانا آپ کے لئے لے کے آ رہی ہے بھوک کا اتنے ہی اس سے بھی شدت سے وہ بھی شکار ہے لیکن ہم اسے وہ جو ہی کھانا رکھے گی ہم کہیں گے وہ پانی لے آنا ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم اٹھ کے ہوت پانی لے ہماری تربیت ہی ایسے ہوتی ہے یہ ہندو کلچر میں رہ رہے ہیں ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے اسلامی کلچر کا تو ہمیں اتنا پتہ ہی نہیں ہے وہ پھر جب میں کہتا ہوں لوگ نراز ہو جاتے ہیں بیرونے ملک جانا چاہتا ہوں ماں کی دعاوں کے پیسے پورے کرنا چاہتا ہوں بیرونے ملک جانا چاہتا ہوں بہن کا جہز بنانا چاہتا ہوں بیرونے ملک جانا چاہتا ہوں اپنی چھوٹی گڑیا کے لیے ایک ڈال لے کر آنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے ایک ٹیب لے کر آنا چاہتا ہوں ان کے اچھی سکولنگ چاہتا ہوں انشاءاللہ رات اللہ آپ کو کامیاب کریں گے لیکن یاد رکھے گا وہ جو اس کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ جوان عورت جس نے آپ کے ساتھ زندگی بھر گزارنے کا اہد کیا تھا اس کو پیساد لے کر جائے اب یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں گا تو اس کو لے کر جاؤں گا تو کامیاب کیسے ہوں گے کیا اس کے لئے کوئی پلاننگ ہے اسی فیصد گلف کے اندر بیٹے ہوئے لوگ اپنی فیملیز کو نہیں بلا پاتے کیوں نہیں بلا پاتے ذرا اس پہ غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو قوت بازو دی ہوئی ہے قوت فیصلہ دی ہوئی ہے بے پناہ رزق تا کرنے ہے اس رب نے تو کہاں پر پندش ہوئی ہوئی ہے کہاں پہ معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں ذرا سوچئے گا آپ کو خود سمجھا جائے گے کیجئے بہن بھائی ماں باپ سے وفا لیکن وہ جو اہد وفا کر کے آپ کے ساتھ آئی ہے جس کے ساتھ آپ نے وفا کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کو چھوڑ کر دو سال بعد آتے ہیں پھر دو سال بعد آتے ہیں پھر دو سال بعد آتے ہیں وہ جو لوگ بیرونے ملک میں رہتے ہیں بچوں کے ہاتھ پریشان ہیں وہ گلف سے جو بیس بیس سال بعد واپس آتے ہیں اور اچھے پیسہ لے کر آتے ہیں اور کامیابی نہیں ہوتی اولاد کامیاب نہیں ہیں اولاد کی پڑھائی کی وجہ سے شادیوں کی وجہ سے بیٹیوں کی جو پریشان ہیں ان کے لئے ایک اچھا وقت ہے اور اگر اس وقت میں بھی آپ نے اپنے عمال کو ٹھیک نہ کیا اپنے وظائف کو ٹھیک نہ کیا آپ کو یہی نہ پتا ہوا کہ کون سے وظیفیں ہیں جو میرے لئے اچھے ہیں تو پھر دے جا سخیہ رائے خدا تراللہ ہی بھوٹا لائے گا وہ بہنیں جو ویڈس اپ کے اوپر وظائف دیکھتی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر وظائف دیکھتی ہیں وہ شروع کر دیتی ہیں ان سے دو ہاتھ کے ساتھ بنتی ہے کہ وظائف کو ذرا دیکھ کر کیا کریں کہ یہ آپ کے لئے کتنے ضروری ہیں اور کتنے ضروری نہیں ہیں یا کون سے ہیں جو کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے پھر انہیں ملک جانے والوں کے لئے اچھا ٹائم ہے بزنس شروع کرنے والوں کے لئے اچھا ٹائم ہے لیو والے اگر بڑا بزنس بھی شروع کریں گے تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے بڑا سوچے بڑا بزنس کریں بڑا سوچے بڑا بزنس کریں بڑا سوچے بڑا بزنس کریں آپ کی کامیابی نشجد ہے کوئی روگ نہیں سکتا جن گھوڑوں پر آپ سوار ہیں آپ کی کامیابی نشجد ہے یقینی ہے صرف ایک دفعہ یہ فیصلہ کرنے کے جو کاربار میں شروع کرنے چاہ رہا ہوں یہ میچ بھی کرتا ہے کہ یہ نہ کروڑا روپیہ لگاؤں اور وہ ڈوب جائے تھوڑا سا اس پہ بھی اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کریں اپنی روحانیات کے اوپر بھی خرچ کریں اپنی زندگی کو بھی پلان کریں کامیابی آپ کی منتظر ہے لیو والا اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو پھر آپ یہ سمجھے کہ تمام برج بیکار ہو گئے تمام رشتے بیکار ہو گئے آپ سے جڑے لوگ بیکار ہو گئے آپ کی کامیابی میں اتنی اچھے پیمانے پر دیکھ رہا ہوں اتنی اچھے پیمانے پر دیکھ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں یا اللہ میرا برج لیو کیوں نہیں تھا مجھے لیو میں کیوں نہیں پیدا کیا سمجھے بہت اچھا وقت ہے میں آپ کو سمجھائی سکتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں ویڈیو اچھے رہے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کا سبسکرائب شکریہ میرے چینل میں آپ خوش آمدید کامیابیوں کے سفر پہ گام زن ہے پائیسیز برجے ہوت والے گیارہ گیارہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں حتمی ذات اللہ تعالی کیا سن سائن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور برجے ہوت یا پائیسیز والوں کی بات کر رہا ہوں ایک اچھے ہم سفر کی بات کر رہا ہوں پچھلے سو سال کے ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ برجے ہوت کی خواتین نے اپنے گھروں کو سب سے زیادہ بچایا ہے تمام برجوں میں سب سے زیادہ جن خواتین نے اپنے گھروں کو بچایا ہے یہ جانتے ہوئے کہ سامنے والا اس طرح سے وفادار نہیں یہ جانتے ہوئے کہ سامنے والا چیٹر ہے یہ جانتے ہوئے کہ بچوں کی وجہ سے قربانی دینی ہے یہ جانتے ہوئے کہ ماں باپ پیچھے اتنے سٹرونگ نہیں ہے یہ جانتے ہوئے کہ بھابیوں سے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں اور بھائی بڑی مشکل سے اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں اگر کسی نے اپنے رشتے کو نبھایا ہے اور اس رشتے کو بڑا اچھا نبھایا ہے اور اپنے خاندان کو کمیابی سے لے کے چلی ہیں تو وہ برجہ ہوت کی خواتین ہے پائیسز کی خواتین کو میرا سلام ہو اگر آپ کے اردگرد پائیسز خاتون ہے چاہے بہن ہے بیٹی ہے خالہ ہے مامی ہے چاچی ہے ملے دار ہے رشتے دار ہے پھپی ہے خاندان کی کوئی بزرگ ہے کسی بھی مسئلے میں اس وقت ان سے مشاورت کریں ان کی بات پر عمل کریں یا نہ کریں مشاورت ضرور کریں وہ کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ایسا نکتہ آپ کو بتا دیں گی جو آپ کو کمیابی کی طرف لے جائے گا ان کی سکس سینس بہت اچھی کام کر رہی ہے دوزار تیس میں ان کی سکس سینس بڑھ کر بہت ہی عالی مقام پہ پہنچ چکی ہے آپ کو صرف فائدہ ہی ہوگا نقصان ہونے کے کم چانسز ہیں برجہ ہوت کی خواتین اسی طرح برجہ ہوت کے مرد بھی وہ ان کی سکس سینس بھی کام کر رہی ہے وہ تو پہلے جو میں بات کر رہا تھا گھر بچانے کے حوالے سے بات کر رہا تھا سکس سینس کے حوالے سے بات کروں تو مرد ہیں یا عورت ہیں بچی ہیں عورت ہیں لڑکی ہیں کوئی بھی ہے برجہ ہوت پائیسز والوں کی سینس بہت اچھی کام کر رہی ہے اب آپ لوگوں کو لاتریوں کے مشورے دے اور ان سے پیسے لیں آپ لاتریوں کی تاریخیں دے اور ان سے پیسے لیں اور لاتری میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس نے خمس نکالنا ہے پانچوں ایسا میرا دے دینا ہے آپ اکتوبر نومبر دسمبر میں لاتری لے آپ کی ایک لاتری نکلنے کا بہت زیادہ چانس ہے لکھ آپ کے ساتھ فیور کر رہی ہے لاتری آپ win کر جائیں گے اس سے بڑی کیا بات بتاؤں اور ٹونٹی پرسنٹ آپ نے مجھے بیج دینا ہے کیونکہ میں نے فرچونر لینی ہے یار بڑا دل کر رہا ہے فرچونر لینے پر یا بی ام ڈبلیو لینی ہے یا فرچونر لینی ہے اب یو ٹیوب کی تو اتنی کمائی ہے نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہاں سے کتنا کمارے ہیں اور آپ کی کامیابی ہماری کامیابی ہے تو اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں یار کہیں امریکش امریکہ جا رہے ہیں تو یار فرچونر اور بی ام ڈبلیو آپ کے لئے کوئی بڑی ہے کوئی بزنس آپ کا ڈوب رہا تھا ہم نے بتایا وہ تر گیا ہے ہم نے آپ کو بتا دیا سٹنگ ارینجمنٹ ایسے کر لیں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کیش فلو کو ایسے منیج کر لیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اتنی کامیابیوں کے بعد بھی یار آپ ایک فرچونر نہیں دے سکتے ہو کیا دوگے زندگی میں ٹھیک ہے چلے اللہ تعالی آپ کو خوش قائم و دائم رکھے بیرونے مل جانے والوں کے لئے بہت اچھا وقت ہے گیارہ گیارہ اور اس میں جو وقت ہے وہ ہے گیارہ گیارہ سے لے کر اکیس گیارہ تک اس کے دوران لمحے نہیں منٹ ایسے آنے ہے کہ ان منٹوں کے اندر آپ کی کی ہوئی کام جو ہے وہ کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا صرف اس وقت ایسے نقش کو دیکھنا ہے کامیابی کے اس وقت ایسے صورت کو دیکھنا ہے اس وقت قرآن مجید کو ایسے کھول کے آیت پڑھنی ہے اور آپ کے مسئلے حل ہو جانے ہیں کیسے کیسے بھائی آپ کو بتائے کلام معرفت ہے جو وہ آپ کو ایسے کر کے میں دے دیتا ہوں وہ علم جو صدیوں سے علماء اور مشایق سمال کے بیٹھے ہوئے تھے بھائی نے وہ عام کر دیا اس کی وجہ سے تو لوگ محبت کرتے ہیں اس وقت آپ گھر کے جس حصے میں بیٹھ کے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے اوپر بیٹھ کر کان کے اندر ٹوٹی لگا کر آپ بھائی کو سن رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی ہے محبت اور وہ بہنیں جو کچھن میں چائے بناتے ہوئے سن رہے ہیں ان کو میں کیا سمجھ جاؤں گا ساتھ آپ چائے بنا رہے ہیں ساتھ بھائی کو سن رہے ہیں چلے کوئی بات نہیں کھانا کھاتے ہوئے نہ سنیے گا کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ مجھے سنیں گے تو شیطان آپ کے سر پر ٹولے مارے گا اور کھانا زمنی ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ نے نہیں کرنا پائیسز والوں فیروزہ پہنو پائیسز والوں فیروزہ پہنو پائیسز والوں پانچ ساتھ گیارہ اکیس تائیس اچھے دن اچھا وقت لکی نمبر پائیسز والوں ٹارک ریڈ جسے بلڈ کلر کہتے ہیں بلڈ کا جو کلر ہوتا ہے نیوی بلو جیٹ بلیک پہنو کامیابی پاؤ اور کیا بتاؤ یارزا کو تسبیح کرو ایک تسبیح دروش شریف کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیج دو صبح اٹھو تسبیح ایک پڑھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عدیہ کر دو کامیابیوں کے ایسے لا متنائی دروازے کھول لے ہے کہ آپ نے بھائی کو دوائی دے نیا وہ بہنیں جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ لوگ جنہیں محبت نہیں مل رہی وہ لوگ جن کی خواہشات ایک خواہش دبی ہوئی ہے کہ بنوانے ملک سے انویسمنٹ آ جائے وہ جو گاڑی دیکھ رہے ہیں جو گھر دیکھ رہے ہیں وہ جو سرکاری نوکری دیکھ رہے ہیں وہ جو ایڈمیشن دیکھ رہے ہیں کسی اچھی جگہ ایڈمیشن چاہ رہے ہیں وہ جو نیوی ائر فورس میں داخلہ دیکھ رہے ہیں وہ جو پرس رار بندے جنہیں تونے بکشا ہے ذوکے خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریا پہاڑ ان کی خیبت سے سمٹ کے ہرائی دو عالم سے ان کو بیگانہ ہے کرتی عجب شہر لذت آشنائی ہے عجب شہر لذت آشنائی ہے ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ازار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دے اس کی مشیعت کے آگے اپنا سر خم کر دے جب دعا کریں کہ یا اللہ نصیب اچھا دے اور جو میری حق پہ بہتر ہے وہ تُو دے دیکھیں کیسے آپ کے دن پھرتے ہیں اس پوزیٹیو نوٹ پر آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ پائسز والا اگر اب آپ کامیاب نہیں ہوتے تو سائیڈ پہ کنارے پہ بیٹھ کر ایک کپی پینسل لے کر لکھنا شروع کر دے کامیاب ہو جائیں گے ایک مہینہ صرف لکھیں کہ میں نے کتنی دفعہ پانچ وقت کی نماز راہ گدر پڑھی میں نے کتنی دفعہ درو들 شریف پڑا میں نے کتنی دفعہ مستقبل میں کیا کرنا ہے یہ لکھا لکھے مستقبل میں کیا کرنا ہے صفوں پہ لکھنا شروع کر دے دو ہزار تیس دو ہزار اٹھائیس میں ہر مہینے کا تیس لاکہ کباب ہوں گا میں اپنے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دو پانچ سالوں کے اندر میں اپنی انکم کو وہاں لے کے جانا ہے کہ ہر مہینے میں تیس لاکہ اپنے اندر یہ پوزیٹیوٹی پیدا کرے پائیسز والے you can do it you can do it تم کر سکتے ہو یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا لیکن آپ دو سار اٹھائیس میں بھائی کو کندوں پہ لے کے پھریں گے کہیں گے آجاو پھرنے ٹورنے کے لئے تو آج کل میں ڈاکٹر تاہیرو قادری کو دیکھتا ہوں کینیڈا کی پاڑیوں پہ پھر رہتے ہیں بڑا خوبصورت نظارے ہیں اچھے پیسے انہوں نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے نظارے بڑے پیارے ہیں وہ ڈاکٹر کہتا ہے رو قادری ہمیں بلا لے کہیں آجاو کوئی کنیڈا کا وزٹ کر لو لیکن ان کا دل نہیں کرتا چلے کوئی نہیں ایک وقت آئے گا وہ کہتے ہیں کہ محنت اس طرح سے کرو کہ تمہارے سگنیچر آٹوکراف بن جائے محنت اس طرح سے کرو کہ جو لوگ آج تمہیں وقت نہیں دیتے آنے والے وقت میں وہ تم سے وقت مانگے پائیسز والوں یا آپ کے ساتھ شو بیس سے اگر آپ کا تعلق ہے اور آپ کا تعلق پولٹیکس سے شو بیس پولٹیکس پولٹیشن بزنسمن شو بیس والے ادکار بزنسمن اس سے بڑی بات نہیں کر رہا جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ گئے ہو سیاست اور بزنس سیاست دیتی ہے سمجھ بوجھ بزنس دیتا ہے طاقت شو بیس دیتا ہے فیم بزنس دیتا ہے طاقت پیسہ منی ترقی آگے کی طرف سفر دنیا بھر میں نام مقام اور کیا سمجھاؤں آپ کو بتائیں اتنے چھٹے چھٹے پیرہے میں آپ کو اتنی بڑی باتیں سمجھا دیتا ہوں محبت کرتے ہیں لوگ سننے والے تو اس لئے بتا دیتا ہوں نہیں تو ہماری خاموشی میں بھی اکتفان برپا ہے ٹھیک ہے اچھا اب لوگ کہتے ہیں یار آپ باتیں بڑی کرتے ہیں آج یہ بتائیے گا کہ آپ کبھی میری ویڈیو پوری سن کے دیکھیں جس کا بورج ہے میں اس سے کہتا ہوں ایک دفعہ میری پوری ویڈیو کو سن کے دیکھیں ہر جگہ آپ کو ایک پوزیٹیو پوائنٹ ملے گا ہر جگہ آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملے گا کہیں پہ آپ کو چھپے چھپے لفظوں میں وظیفہ ملے گا کہیں آپ کو چھپے چھپے لفظوں میں پوزیٹیو ملے گی کہیں آپ کے اندر حمد جھٹے گی کہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ صحت آپ کی اچھی ہو رہی ہے کہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے کام بننے شروع ہو گئے کہیں آپ کو پتہ لگے گا یہ element miss تھا جو اب یہ بھائی نے بتا دیا ہے کہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ باہر جانے کے chances تو کتنے تھے مجھے پتہ نہیں تھا کہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ admission داخلہ اور competitive exam میں میں بیٹھ سکتا تھا مجھے پتہ نہیں تھا بھائی نے بتایا جب لوگ یہ کہتے ہیں آپ ہمیں energy دیتے ہیں آپ ہمیں courage دیتے ہیں آپ ہمیں dis point ہونے سے بچاتے ہیں آپ ہمیں ڈوبتے کو سہرہ دیتے ہیں ہم گر رہے ہوتے ہیں آپ ہمیں کھڑا ہونے کی عمت دیتے ہیں آپ کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کل دس ہزار نہیں کما سکتا تھا آج میری salary ایک لاکھ ہو گیا تو دل میرا اتنا بڑا ہو جاتا ہے خون میرا سوا سے رو جاتا ہے مجھے کچھ دے نہ دے اپنے بچوں کو تو روٹی دے رہے نا یہی بہت ہے مجھے کچھ دے نہ دے اپنی ماں کے لئے دعا تو لا رہا ہے اپنی بہن کی شادی کا تو سوچ رہا اپنی بیوی کے آنسو تو صاف کر رہا میں اسی میں خوش ہوں آپ بھی اس میں خوش ہو جائیں رب کی رضا میں راضی ہو جائیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے شکریہ